اسلام علیکم شیخ میرا سوال ہے کہ حاجی جب حج کے لئے نکلتے ہیں تو مقام سے ان کا احرام پہن کے نکلنا ضروری ہے یا پھر اپنے روز مر رہے کے کپڑوں میں نکل سکتے ہیں بھائی نے ایک سوال کیا کہ حاجی جب نکلتے ہیں اپنے مقام سے مطلب گھر وغیرہ سے جہاں وہ رہتے ہیں یا کسی اور شہر میں گئے تو ہوتل وغیرہ سے نکلتے ہیں تو کیا تب سے ان کو احرام باننا ہے یا کسی اور جگہ جا کے مقام وغیرہ پہ بھی احرام بان سکتے ہیں گھر سے عام کپڑوں میں نکلیں اس لئے کہ ہوتا ہے ہمارے بہت ساری بار جب ایک انسان حج کو جاتا ہے اور وہیں سے وہ احرام گھر سے پہن لیتا ہے تو اگر پورا جلوس پورا محلہ اس کے بیچے لگ جائے کیونکہ سب کو معنی ہو جاتا ہے یہ حج کے لئے جا رہا ہے لیکن اگر وہ یہ کپڑے وہاں نہیں پہنتا ہے تو سارے سے کسی کو پتا نہیں چلیں گا وہ عام آدمی کیسا گیا تو یاد رکھئے آپ کو احرام میقات پر باننا ہے مطلب وہ اس کے لیمٹ ہے لیکن اگر میقات پر کسی شرعی وجہ سے آپ نہیں رکھ سکے جیسا آپ فلائٹ سے جارہے تو آپ کہاں میقات پر رکھتے ہیں سمجھا چونکہ آپ شرعی وجہ سے آپ وہاں نہیں ہیں تو آپ جہاں سہولہ تو وہاں سے بان کے نکل سکتے ہیں مثال کے دور پر اورمگات سے ضرور نہیں لیکن ہاں فلائٹ اگر اورمگات سے سیدھا ہے اور جدہ جاری ہے کیونکہ اورمگات سے فلائٹ جدہ جاتی ہے تو آپ کیا ہوں گا فلائٹ میں آپ کو اتنی سہولت نہیں ملیں گے اور ڈیپینڈ ہے فلائٹ کون سے کمپنی کی جنرلی انٹرنیشنل فلائٹس میں انٹرنیشنل جو فلائٹ جاری نہیں جو انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہے وہ فلائٹ جنرلی کافی بڑی ہوتی ہے اور اس کے اندر ٹوائلٹ سپیس بھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کارو مسجد کی جگہ بھی ہوتی ہے اگر سعودی کی اگر فلائٹ ہوں کی سعودی آلائنز تو مسجد کی جگہ بھی ہے مطلب دس لوگوں یا پندرہ لوگوں کی جو بیٹنے کے جگہ ماشاءاللہ انہوں نے اللہ جزائے خیر دے اس کو ختم کر دیا اور وہاں نماز کی جگہ بنا دی تاکہ با دس لوگ پڑھ سکتے ہیں نماز اس کے نماز جس میں سیٹنگ کیپسیٹی پندرہ لوگوں کی مار کھاتی ایک طرح سے فلائٹ کی انہوں نے کیا ہے تاکہ لوگ نماز پڑھیں تو اگر پروویجن ہو سہولت ہو تو پھر میکات پہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اب سہولت نہیں سمجھ لیجئے مثال کے طور پر آپ بمبے سے فلائٹ ہے اگر اورنگ بات سے ہے تو پھر آپ ڈائریک ائرپورٹ پہ بان سکتے ہیں یا ائرپورٹ پہ سہولت ہو جیسا بمبے میں انہوں نے سہولت کر رکھی ہے رومز بنا دی ہے وضو خانے جس میں لیکن وضو کے علاوہ آپ بن بھی کر لے تو آپ احرام بان سکتے ہیں تو بہت آسانی سے ہو جاتا لیکن بٹ اگر ایسی سہولت نہیں ہے تو بیٹر ہے پھر گھر سے بان کے نکلے جیسا آپ ائرپورٹ نزدیک ہے اورنگ بات سے نکل رہے اورنگ بات جدہ فلائٹ ہے تو پھر یہیں سے آپ بان کے نکلیں گے گھر سے اگر ایرپورٹ پہ سہولت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھیں بھائی میں ہچ کچھ آ رہا معلوم نہ ہو تو آپ پھر ڈیریکٹ چلے جائیں وہاں اور جا کے ایرپورٹ پہ چینج کریں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ایسا بھی سہولت ہے کہ فلائٹ میں سہولت دی جاری ہے کہ آپ کو میقات پر اعلان کیا جائیں گا اس سے پہلے بولا جائیں گا اور لوگ جا کے احرام بان سکتے بٹ یہ بہت رسک ہے اگر پورے لوگ نہ بان گیا تو کہاں اتنی فلائٹ میں جگہ نہیں ہوتے اور اتنا ٹائم نہیں دیں گے تو بیٹر ہے پھر آپ جہاں سے نکلیں تو عموماً اگر آپ بمبی سے سہمرے کو جاتے تو بمبی سے فلائٹس ہوتی ہے تو آپ بمبی میں جائیں بمبی کے انٹرنیشنل ایرپورٹ پر بھی اور ڈومیسٹک دونوں ایرپورٹس پر مزیتیں ہیں اور مزیتوں کے اندر روم سے آت رکھی وضو خان نے بولکے جہاں آپ آرام سے اپنے احرام بان سکتے تو آپ وہاں جائیں کپڑے چینج کریں احرام بان دیں تو یہ ضروری نہیں گھر سے یہ میقات پہ ہونا اب میقات پہ اگر آپ بیٹ ٹرائول جا رہے تو میقات پہ آپ کو بہت ساری سہولتیں ہوتل سے نہنے کب انتظامیں احرام بھی آپ بان کر سکتے بلکہ سعودی عرب میں ما شاء اللہ تقریباً ائرپورٹس پر حاجیوں کے لیے غسل کا اور احرام باننے کے لیے بلکل سپلیٹ ایرنجمنٹ آپ نہاں بھی سکتے بلکل جائیں جیسا مثال کے طرح میرے آج دن پر آفیس ہیں اور میں عمرے کو شام میں جانے کا پلان کر رہا ہوں جمعہ رات کو آفیس سے نکلوں گا احرام بان دوں گا اور چلا جاؤں گا دو دن کے لیے تو انہوں نے ائرپورٹس پر سہولت کر رکھی آپ ائرپورٹ پر جائیے وہاں جا کر آپ نہائیے بلکل آپ کو پورا سہولت ہے ٹھیک ہے نہائیے کبڑے چینج کیجئے احرام مانیے اپنے کبڑے کو رکھی اور پھر چلے جائیے آئیے ائرپورٹ پر آپ چینج کیجئے اور ڈائریک آفیس بھی جا سکتے آپ کو جانا ہے چونکہ لوگ دو دنیں ہوتے سمجھو میں فلائٹ کا کیوں کہا دور سے آ رہا مثال کے طور پر کوئی انسان دمام سے یا دہران سے یا الخبر سے مطلب بالکل ایکسٹریم ایسٹ آف سعودی عرب سے اور مکہ اور مدینہ نورت ویسٹ یاد رکھی اور یہ بالکل ایسٹ ہے مطلب جیسا کلکتہ اور بمبئی ہمارے ایسا ہے وہ تو اب یہاں سے ہاں فلائٹ سے جانا پڑتا آپ کو اور یہاں سے مدینہ لیں گا یا یامبو لیں گا فلائٹ بزار جی بات ہے وہ احرام مال لیں گا میخات بیچ میں آتا ہے تو یاد رکھی اب یہ ہے اگر سہولتیں ہیں تو میخات پر یا اس سے پہلے آپ بان سکتے ہیں لیکن سہولتیں نہیں ہیں تو ان ایڈوانس آپ پہلے سے بان لیں تاکہ پھر فلائٹ چکے جائیں گی فلائٹ میں صرف اعلان ہوں گا میخات آگئی تو آپ کو نیت کرنا ہوں گی اور حج کی نیت کے اندر دل کے رادے کے ساتھ الفاظ بھی ثابت ہے ٹھیک میخات سے پہلے یا میخات پر احرام باننا ہے آپ کو پھر آپ دیکھی سہولت کے حساب سے آپ کیا کر سکتے ہیں